بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی مریم جھوٹی نے ایک پریس کانفرنس کی ہے پہلے تو میں یہ سوال پوچھنا جاتی ہوں کہ نہ یہ کوئی کسی اسیملی کی الیکٹڈ میمبر ہے نہ یہ اپنی پارٹی کی مین جو ہے وہ لیڈرشپ میں شامل ہوتی ہے تو یہ کس حیثیت سے آکے بیٹھ کے اور حکومت میں ہم نے یہ کیا اور حکومت میں ہم نے وہ کیا کہ گردان اور رٹے مار دیئے یہ کس حیثیت سے آکے اسٹیبلشمنٹ کو دیفنڈ کرنے بیٹھ جاتی ہے جبکہ اس کی اپنی پی ڈی ایم کی سپیچز اگر اٹھا کے دیکھیں تو پریزنڈ چیف آف آمی سٹاف اور فارمر ڈی جی آئی ایس آئے اور جنرل فیس کو جتنی گالیاں اس عورت نے دی آج تک کسی نے نہیں دی ہوگی دوسرا آپ کی میڈم اوقات کیا ہے آپ ایک کانسلر کا الیکشن جیت نہیں سکیں اور پانچ حلقوں سے جیتنے والے عمران کان جو پورے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو ریپریزنڈ کرتے ہیں ان کو دمکیا لگاتے ہیں تو آپ اپنی اوقات میں رہیں آپ کا صرف کان ہے برینڈز پہننا وہ حرام کی کمائی سے فیشن کرنا پلاسٹک سرجریہ کرانا پیڈی کیور مینی کیور یہ تماشی آپ جاری رکھیں یہ سیاست ایکانومی یہ سارے آپ کے کام نہیں ہیں اور آج جو آپ کا دل بڑا اُبل رہا تھا اور آپ لاشوں کی سیاست کرنے آگئیں تو چادر اور چار دیواری والا ذرا واقعہ کراچی کا یاد رکھیں جب آپ کے اور پوری پی ڈی ایم کے بین ہی نہیں ختم ہوتے تھے جب مزارے قائد کی بے حرمتی کرنے کے بعد آپ بہت بڑی کوئین بن گئی تھی تو میں آپ کو وارننگ دے رہی ہوں برائے مہربانی آپ اس ملک کو بنانا ریپبلک نہ بنائیں اور میں اس امپورٹڈ مسلط حکومت سے پوچھنا چاہتی ہوں اور اپنے اداروں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ سازشی عورت اس وقت پاکستان کو چلا رہی ہے کیا یہ اس پاکستان کی جو ہے وہ ٹھیکے دار بنی ہوئی ہے جس کو نہ کوئی سیاست کا تجربہ ہے اور نہ ویسے اس کی کوئی فہم و فراست ہے یہ بہت الامنگ سیچوئشن ہے کہ یہ آنکھیں دھمکیاں دیتی ہے فتنہ گری کرتی ہے اور اس کے کہنے پہ رانہ سنا اللہ اور وہ اتا تاڑڑ جیسے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں ریڈ کروا رہے ہیں گیارہ سو کے قریب کل رات کو ریڈ ہوئے ہیں جس میں عورتوں کو اور چھوٹی بچیوں کے موہ پہ تھپڑ مارے گئے بےہدگیاں کی گئی پنجاب پولیس کو گنڈا گردی کے لیے استعمال کیا گیا جو کہ انہوں نے بھرتی سے لیے کیے تھے تو یہ سوال ہے میرا ریاست کے اداروں سے کہ کیا یہ عورت جو سٹیل کا گلاس پکڑ گیا